ہم عادت دالے اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے بہت افضل مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایسا مہینہ جس میں اپنے گناہوں کو ہم دھو سکتے ہیں تو یہاں اللہ کا ذکر کسرت سے ہم کرے استغفار کی شکل میں ہو سکتا ہے لا الاللہ کی ورد کی شکل میں ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے قرآن کے نمازوں میں تراوی تحجد کے اندر سننے کی شکل میں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعاوں کے شکل میں ہو سکتا ہے بہت ساتھ اس کی شکلیں میران اس کو کرنے کی کسرت سے کوشش کرے اور آپ یاد رکھئے اللہ کے ذکر سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ بتاتا ہوں آج رمضان اور غیر رمضان میں ایمان کی آپ نے دیکھا درجہ فرق کتنا رہتا رمضان میں کیوں ایمان اتنا بلند ہوتا اور غیر رمضان کیوں ڈاؤن ہو جاتا اس کی ایک اہم وجہ ہے اللہ کے ذکر کسرت سے رمضان میں کرتے کچھ نہیں تو تراؤن ہی تو قرآن سن رہے یہ نارمل سے بڑھ کر کرتے ہیں نا تو ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے دیکھیا یہ فرق ہے صرف آپ دیکھیں ذکر کا فرق ہی ہے کہ چونکہ رمضان میں کسرت سے کیا جاتا ہے یہ ڈیفرنس آپ محسوس کرتے ہیں رمضان اور غیر رمضان میں سمجھ رہا ہے بات کو میری یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر یادہ کے اس کے لہتادہ فضائل ہیں میں آس السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی ذکات اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا